سادی شیرازی فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو اللہ کے گھر میں اس حال میں دیکھا کہ وہ توافق کعبہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے کچھ خدام تھے جو لوگوں کو دھکے دے کے اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ مالک تیرا بندہ تیرے گھر میں آ کے متقبر بنا ہے یہاں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں لیکن یہ کیسا نلائک آدمی ہے کہ تیرے گھر میں بھی آ کے دولت کے نشے سے باہر نہیں آرہا خیر فرماتے ہیں وہ نگاہوں سے ایک منظر تھا اوجل ہوا فرماتے ہیں زندگی میں میری ایک موڑ پہ اس سے دوبارہ ملاقات ہو گئی اب کے بار حرم میں نہیں بلکہ فرماتے ہیں بغداد کی گلیاں ہیں اور اب پوزیشن کیا ہے کیا وہی شان و شوقت فرماتے ہیں نہیں کیا وہی تھاٹ بات فرماتے ہیں نہیں کیا اسی طرح آگے پیچھے خدام فرماتے ہیں نہیں آپ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا تکبر مکن زی نہار اے پسر کے روزے زی دستش درائی بسر سادی کہتے ہیں بیٹے تکبر نہ کر ورنہ ایک دن اسی کے بھال آ کے گراؤ گے تو تقویٰ نام ہے عمل کر کے درتے رہنے کا آئیے بھے آپ کو اسلاف کی کہانیاں سناتا ہوں ہمارے تو یقین ہیں نا پڑھنے ہی کچھ نہیں نا نماز پڑھی تو بے نمازی کے تانے دئیے ہم نے چاند ٹگے خیرات کیے تو کنجوس کہا اور بہانے بہانے سے اپنی عبادت کے تذکرے کیے اور اندر بغض حسد کی آگ بھی یہاں لگی ہوئی ہے چگلی گیبت کی نا کیا کچھ نہیں ہمارے مان میں اور وہ لوگ کتنے قداور تھے عمل کی راہوں پر خود کو تھکا دیتے تھے لیکن اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے میں ایک شخص کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے صحابی بھی ہے وہ راست رو بھی ہے راست کو بھی ہے وہ معاملات دنیا کو سلجانے کا ڈب اور سلیکہ بھی جانتا ہے میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعمل سے تردد سے کام لیا لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے میں نے اس کو دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا وہ اتنا عظیم المرتبت شخص ہے آقا فنڈ کا اعلان کرتے ہیں تو پہلی صف میں کھڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں آقا مال مانگو تو مال دوں گا جان مانگو تو لو جان میری نہیں جا نکلے زبان میری کٹا کے رکھ دو زبان میری جذبوں سے سرشار شخصیت کا نام ابو بکر ہے غزوے طبوک کے موقع پر ہر ایک نے اپنی اپنی استعطاعت کے مطابق دیا اس بار سیدنا صدیق اکبر کے پاس جو مال تھا وہ حضرت عمر کے مال سے تھوڑا تھا اور حضرت عمر کہتے کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا صحابہ کا میزاج تھا کہ وہ دین میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے لیکن ہمارے میزاج ہٹ کے ہیں ہم دنیا بنانے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بقاعدہ کونس نے دیے جاتے ہیں بچوں کو فلاں پاپڑ بیچنے والا آلو چھولے بیچنے والا آج مربوں کا مالک اس کے پاس تھوڑتی گاڑیاں فلک بوس ہمارتیں اور تم آج بھی وہیں ریڑی پہ کھڑے ہو ہم نے بچوں کو دیا تو دنیا کا درد دیا آخرت بنانے کی محنت کبھی کسی نے نہ لسکائی یہ نہ کہا کہ بیٹے جب کام کے لیے جاؤ حیالہ صلاح کی صدائیں گنجے کام کو چھوڑ کر سونے رب کو سجدہ کرنا ہے اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کرنی ہے ہم نے اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو آخرت کا درد نہ دیا صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا مزاج عمل میں رکھتے تھے حضرت عمر کہتے ہیں آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سنیں گے حضور نے فرمایا عمر کیا لائے ہو عرص کی کہ حضور آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں بلکہ حضور نے فرمایا گھر کیا چھوڑ آیا ہو کہا آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضور ان سے بھی پوچھتی ہیں گھر کیا چھوڑ آئے ہو اگر یہ پوچھا جاتا تھا کیا لائے ہو اگر لانے کی بات تھی تو عمر کا مال حضرت ابو بکر سے زیادہ تھا لیکن سوال کتنا خوبصورت ہے گھر کیا چھوڑ آئے ہو کہا آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں ابو بکر سے پوچھا تو عرض کرتے حضور جو گھر میں تھا وہ آپ کے قدموں میں ہیں گھر میں اللہ رسول کی محبتیں چھوڑ آیا ہو اس موقع پر ہر ایک نے اپنی اپنی استعتاد کے مطابق دیا لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے ٹاٹ کا خرکہ پہنتے ہیں کانٹوں کے تک میں لگاتے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی اس عدا سے راضی ہوئے تو سونا رب بھی راضی ہوا اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ لیکن فرمایا جانا اس طرح ہے جس طرح ابو بکر گئے ہیں ٹاٹ کا خرکہ پہنو کانٹوں کے تک میں لگاؤ جبریل حاضر خدمت ہے میرے نبی فرماتے ہیں جبریل آج کس عدا میں آگے کہا آج کی عدا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے کہتے ہیں میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے آج کا ٹاٹ کا خرکہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ڈھہر آیا ہے وہ اتنا عظیم صاحب اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے وہ کہتے ہیں ذرہ اے عشق نبی از حق طلب سوز ستیق علی از حق طلب روح را جز عشق او آرام نیست عشق و روزیست او را شام نیست ہر کے عشق مصطفیہ سامان اوست بہر و بردر گوشہ دامان اوست اقبال کہتا ہے جوانو اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو اس ذرے نے کسی کو ابو ذر بنایا کسی کو زنو رہن بنایا یہ ذرہ آفتہ بناتا ہے اللہ سے مانگو تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو مولا علی والا مانگو کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے بڑکنے کی توفیق دے دل مرتضا سوز صدیق دے قاداور شخص ہے ذرا ان کا تقوی تو دیکھئے آپ فرما دے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا ایک شجر سے اڑتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا کبھی کہتے ہیں کاش کہ میں ایک سوکی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے ہیں میں خاک کا ڈھیر بن جاتا عمل کر کے ڈرنے کا نام تقوی ہے انتالیس لوگ ایمان لائے چالیس ماں جوان ایمان لاتا ہے ناروں کی گونج میں اس کا استقبال ہوتا ہے وہ جن کلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے میرے نبی فرما دے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا تئیس لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اشرا مبشرا میں سے ہیں عید کا دن ہے چھم چھم آنکے برس نہیں ہیں کسی نے کہا حضورِ والا آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو فرمایا عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو مو پہ مارے جائیں گے ابھی بچوں کو اکٹھا کرتے جمع کرتے اور آپ فرما دے بچوں میرے لئے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے آپ کی سانسے ٹوٹ رہی تھی حضرت عمر کی حضرت عمر بیٹے کی گود میں سر رکھا ہے اور آپ فرما دے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو عرض کی اباجان کیوں تو آپ فرما دے میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے کتنے قاداور لوگ ہیں غزیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں حضور جو کان میں بات کہتے حزیفہ کے کان میں کہتے میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے اور صحابہ کہتے جس جنازے میں حزیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے اور جس جنازے میں حزیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حزیفہ بن یمان کو بلاتے ہیں اور فرماتے حزیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائیں ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا یہ ہے ان لوگوں کی کیا